کامریس کالج بھکھر میں قائم کرتینہ سینٹر میں رکھے گئے تبلیغی جماعت کے ارکان نے احتجاج کیا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کا ان کے ساتھ رویہ انتہائی نامناسب ہے سی ایو ہیلٹ ڈاکٹر راو سلیمان زاہد اور محکمہ سہد کے دیگر افسران کے کرتینہ سینٹر کے دورہ کے موقع پر کیے جانے والے احتجاج کی ویڈیو بسپ نیٹورک نے حاصل کر لی ہے ویڈیو میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ مظاہرہ کرنے والے ارکان سی ایو ہیلتھ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی تصدیق جن ارکان میں ہو چکی ہے انہیں بھی دیگر ارکان کے ساتھ ہی رکھا جا رہا ہے کیا انتظامیاں جان بوچ کر تبلیگی جماعت کے باقی ارکان کو بھی وائرس کا شکار بنانا چاہتی ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ جن ارکان کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ نگٹیو آئے ہیں انہیں بھی گھروں میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی بلکہ سینٹر میں ہی محصول رکھا جا رہا ہے تبلیگی جماعت کے ایک روکن صفیان نے اپنے آڈیو پیغام میں بسپ نیوز کو بتایا ہے کہ سینٹر میں مجود افراد کو بروقت کھانا بھی انتظامیاں فراہم نہیں کر رہی تبلیگی جماعت کے احتجاج کرنے والے ارکان نے زلہ انتظامیاں کو چوبیس گھنٹے کی ڈیٹ لائن دی ہے کہ وہ ان کے مطالبات کو تسلیم کریں ورنہ ارکان انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے اس سلسلہ میں زلہ انتظامیاں کا کہنا ہے کہ جن ارکان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے انہیں الگ کر کے گلز کالج میں قائم سینٹر منتقل کر دیا گیا جبکہ تبلیگی جماعت کے ارکان کا مکمل خیار رکھا جا رہا ہے احتجاج کے بعد زلہ انتظامیاں نے کرتینا سینٹرز کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے